بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو میرا یوٹیوب چینل لاما قبال اوپن نیوستی کی اسائنمنٹ آپ نے کس طرح اپلوڈ کرنی ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ آج آپ دیکھ لیں بہت سے بچے آپ نے اسائنمنٹس اپلوڈ کر رہے ہیں اپلوڈ کرنے کے وقت ان کو بہت سے دشواری کا سامنا ہو رہا ہے اور مجھے بار بار کارز کر رہے ہیں میسج کر رہے ہیں سر ہم سے اسائنمنٹس اپلوڈ نہیں ہو رہی پچھلے سمسٹر میں جس طرح اسائنمنٹ اپلوڈ کی تھی اب اس سے تھوڑو ایسا طریقہ ڈیفرنٹ ہے جنوستی نے تھوڑی سی ایڈیشن کی ہے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ لیں جی سب سے پہلے آپ اپنے لامیس پر لاغن ہو جائیں گے جیسے یہ میں نے کسی بچے کا لاغن کیا ہو گا یہاں پہ اب کیا کریں گے آپ مینیو بار کو کلک کریں گے اپنے اپلوڈ کر دی یا پھر بھی دیکھ لیں اگر نہیں کر دی تو پھر بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ نے کر لیا میبھی آپ نے غلط سب میٹ کر دی اور ریلٹ کے ٹائم آر فیل ہو جائیں آپ دیکھ رہیں سب سے پہ لائب اوپر ٹاپ لیفٹ پہ مینیو بار کو کلک کریں گے اس کو میں نے کلک کر دیا آپ کے سامنے مینیو کھل گیا پھر آپ کلک کریں گے مائی کورس پہ پھر میں نے مائی کورس پہ کلک کیا یہ ڈراب ونڈو کھل گی پھر آپ کلک کریں گے ان پراغرس پہ یہ پاسٹ پہ آپ کلک نہیں کریں گے ان پراغرس پہ کلک کریں جیسے میں نے ان پراغرس پہ کلک کیا میرے پاس سارے کورسیز آگئے اس دفعہ جو اس سمیسٹر میں اس بچے کے کورسیز چال رہے ہیں فارک جیمپل میں 846 کی میں نے سائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے اس کو میں کلک کر دیتا ہوں میں نے سائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے اس کو میں کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے سائنمنٹ اپلوڈ کو کلک کیا یہ میرے سامنے آگیا یہ ایڈ سمیشن میں ایڈ سمیشن کو کلک کر دیتا ہوں یہ سب یہ تو سارا پچھلے سمیسٹر والا یہ بھی چل رہا ہے آپ کو پتا ہے اسی طرح آپ نے پچھلے سمیسٹر میں بھی کیا تھا نیکس اینڈ پہ جا کے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اس سمیسٹر میں جس وجہ سے لوگوں کی سائنمنٹ ریجیکٹ ہو رہی ہیں اب یہ ڈراب ایرو اٹس کو آپ نے کلک کرنا اٹس کو جیسے میں نے کلک کیا مجھے پوچھ رہا جی آپ نے یہ فائل چوز فائل کریں کہاں بھی آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے اب میں چوز فائل کو کلک کروں گا جیسے میں نے چوز فائل کو کلک کر دیا میرے پاس نیچے یہ ونڈو کھل گئی میں نے ڈاکومنٹس میں اپنی فائل مکمل کر کے رکھی ہوئی ہے سائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے فارکزامفل میں ڈاکومنٹس کو کلک کرتا ہوں جیسے میں ڈاکومنٹس پہ کلک کرتا ہوں مجھے سرچ بار کا آپشن دے رہا ہے میں نے سرچ بار کے کلک کیا 844 کوڈ میں نے سائنمنٹس کا نام بھی 844 ہی رکھا ہوا ہے فارکزامفل یہ دیکھیں میں نے 844 کو لکھا اور میں نے اس کو سرچ پر کلک کر دیا جیسے میں سرچ پر کلک کروں گا یا میرے پاس جتنی بھی میری 844 کی سائنمنٹس پڑھی ہوئی ہیں یہاں پہ وہ میرے سامنے کھول گئی ہیں یہ والی میں نے اپلوڈ کرنی ہے میں نے اس کو کلک کیا اور چوز فائل ہو گئی یہ فائل چوز ہو گیا آگے پھر میں اس کو کلک کروں گا اپلوڈ دس فائل یہ اپلوڈ فائل کو میں نے کلک کیا جیسے میں نے اپلوڈ فائل کو کلک کیا تو نیچے میرے پاس آگئے تھی سیو چینجز یہاں تک تو پچھلے سمسٹر میں کلک کیر ہو جاتا تھا جب آپ سیو چینجز کو کر دیتے تھے آپ کا کام ختم ہو جاتا لیکن اس سمسٹر میں آپ نے تھوڑا سا کام ایکسٹر کرنا ہے یہ سیو چینجز کو کلک کر کے جیسے میں نے سیو چینجز کو کلک کیا میرے پاس آگے درافٹ نارٹ سمیٹیڈ یہیں پہ آگے بچے پریشان ہو جاتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا جب درافٹ نارٹ سمیٹیڈ آرہا means کہ آپ ابھی ٹھیک جا رہے ہیں آپ صحیح پاتھ پہ جا رہے ہیں اب آپ نے تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ہے جیسے آپ چھوڑا سا نیچے سکرول کریں گے آپ کے پاس دے گا سبمیٹ آسائنمنٹ آپ نے اس کو سبمیٹ آسائنمنٹ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ سبمیٹ کو آسائنمنٹ کو کلک کریں گے پھر ایک اور کام آپ نے کرنا ہے نیکس آجے گا کانٹینیو آپ پھر کانٹینیو کو کلک کریں گے جیسے آپ کانٹینیو کو کلک کریں گے اب یہاں پہ آپ کا کام ختم ہو گیا دیکھیں وہ draft not submitted کے جگہ کیا آگیا submitted for grading تو یہ آپ کا مکمل کام ہے اس طرح آپ نے step by step اپنی assignments کو upload کرنا اس طرح آپ upload کریں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کی assignment بالکل ٹھیک submit ہو جائے گی اگر یہ آپ step in step میں سے کسی ایک step کو بھی چھوڑیں گے تو آپ کی assignments اپنی assignments اپلوڈ نہیں ہوگی اور آپ پیپر میں fail ہو جائیں گے result کے time یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسندہ ہی ہے تو آپ شیئر کر دیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اپنے whatsapp groups میں بھی اور چینل کو subscribe کر دیں ویڈیو کو like کر دیں thank you so much